آج اس ویڈیو کا کانٹنٹ ہے ٹاپ ٹین لانگسٹ ہائی ویز کے بائرے میں دنیا کے پاس بہت سی شہرائے ہیں جو ان کی خوبصورت خوبصورتیوں کے لیے شہرت رکھتی ہیں ان میں سے کچھ مختلف پہاڑوں پر مشتمل ہیں جیسے پہاڑوں، میدانی علاقوں اور جنگلات جو حیرت انگیز ہو سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کاؤنڈ آن ایک وسیح حصے کی سراؤنڈنگ پر یہ دنیا کی سب سے لمبی شہرہ ہے جو انیس سو چھتیس میں تعمیر ہوئی تھی گے بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے شمالی اور جنوبی حصوں میں چلنے والی گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی سب سے لمبی طویل سڑک ہے طویل پھیلاو کی وجہ سے یہ مختلف موسمی علاقوں اور سہراؤں پہاڑوں اور جنگلوں جیسے مختلف مناظر کی ایک سب سے گزرتی ہے دنیا کی سب سے طویل شہرہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 48,000 کلومیٹر ہے نمبر 2 ہائیوے ون آسٹریلیا آسٹریلیا میں ہائیوے ون دنیا کی دوسری لمبی شہرہ اور طویل ترین قومی شہرہ ہے یہ 14,500 کلومیٹر پر مہت ہے جو ایک دوسرے سے منسلک شہراؤں پر مشتمل ہے چونکہ آسٹریلیای دارالحکومت علاقے کو چھوڑ کے آسٹریلیا کے تمام ریاستوں اور علاقوں کو جوڑنے کا یہ واحد راستہ ہے چار افراد پر مشتمل ٹیم ہائیوے ون ہیل نے 2017 میں پوری بیلڈ کو ڈھاپنے کا ریکارڈ حاصل کیا 1955 میں تجویز کردہ ہائیوے ون کا اصل راستہ 1969-1974-1998 میں کھڑا ہوا تھا شہرہ ایک دن میں دس لاکھ سے زیادہ افراد کو لے کر جاتی ہے دنیا کی تیسری سب سے لمبی شہرہ اس میں ایک فیڈرال ہائیوے نیٹورک ہے جس نے پوری روس کو اپنی لپیر میں لے لیا ہے ایشیا ہائیوے نیٹورک کو ملانے والے راستے کے ایک حصے کو اے ایسکس کا نام دیا گیا ہے سین پیٹرزبرگ کے شہروں سے لے کر سائیبیرین کے شہروں تک پھیلی شہرہ کا ایک حصہ ریلوے کے وجود میں آنے سے بہت پہلے ہی موجود تھا اور اس سڈک کا اپتدائی تحریری ریکارڈ 1876 میں تھا سڈک کا بیشتر حصہ گلاگ چیل کی کہدیوں نے بنایا تھا اور اس کی لمبائی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے نمبر 4 ٹرانس کینیڈا ٹرانس کینیڈا ہائیوے وفاقی اور صوبائی حکومتوں دونوں کے زیر انتظام سڈکوں کا عبودی نظام ہے اور پیسیفک اوشن کے مغربی ساحل سے پھیلا ہوا ہے اور کینیڈا کے تمام دس صوبوں سے ہوتا ہوا ایٹلانٹک کے مشرقی ساحل تک جاتا ہے 1946 میں منظوری حاصل کرنے کے بعد اس کی تعمیر افتتا اور تکمیل ترتیب 1950, 1961 اور 1972 میں ہوئی شہرہ سب سے الگ ہے کیونکہ روٹ مارکٹ گرین بوڈ پر وائل میپل لیو تمام راستوں پر موجود ہے حالکہ کچھ صوبوں میں ایک حد تک مختلف ہوتا ہے 2012 میں اس نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے موف چارجنگ سٹیشنز لگائے اس طرح اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا نمبر 5 گولڈن کوائٹری لیٹرل گولڈن کوائٹری لیٹرل دنیا کی پانچویں لمبی شہرہ ہے اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا شہرہ منصوبہ بھی ہے اس کوشش کا سنگے بنیاد بھارت کے اس وقت کے وزیر آزم اٹل بحری واجپائی نے سن 1999 میں رکھا تھا گولڈن کوائٹری لیٹرل ہائیوی نیٹورک ہندوستان کے بنیادی سکھاکتی ذریعی اور سنتی علاقوں کو ایک دوسرے سے اور ہندوستان کے بڑے شہروں سے جوڑنے میں کام کرتا ہے اس کی تعمیر 2001 میں شروع ہوئی تھی اور شہرہ جنوری 2012 میں مکمل ہوئی تھی اس شہرہ کو 600 بلین کی سرمایہ کاری سے تعمیر کیا گیا تھا نمبر 6 چائنہ نیشنل ہائیوے چائنہ نیشنل ہائیوے جسے تانگ سنگ ایکس پریوے بھی کہا جاتا ہے یہ شہرہ 5700 کلومیٹر طویل ہے جو دنیا کی چھٹی لمبی شہرہ کے طور پر درجہ بندی کرتی ہے یہ چین کی طویل قومی شہرہ بھی ہے شہرہ مشرقی ہیلونگ جیانگ سوبے کے تانگ جیانگ شہر سے سانیا تک پھیلا ہوا ہے یہ چین کی پانچ شمال مغربی شہرہوں اور ساتھوی مشرقی مغربی شہرہوں میں سے ایک ہے نمبر 7 US Route 20 US Route 20 ریاستی متحدہ کی ایک شہرہ ہے جو مشرق سے مغرب تک چلتی ہے راستے کی تعداد میں زیرو اس کے نام پر واقعی اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے موجود ہے کہ یہ راستہ ساحل سے ساحل تک جاتا ہے شہرہ کو 1926 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 1940 میں بڑھا دیا گیا تھا یہ امریکی ریاستوں کو عبور کرتی ہے اور وائومنگز کی ییلو سٹون نیشنل پارک کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اس کی لمبائی 5415 کلومیٹر تفیل ہے نمبر 8 US روڈ 6 US روڈ 6 جسے جمہوریہ شہرہ کی گرنٹ آرمی بھی کہا جاتا ہے بائشوک کالیفارنیا کے شہر سے میسیچوسٹ کے صوبے کے شہر تک پھیلا ہوا ہے 5158 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یہ دنیا کی آٹھویں لمبی شہرہ ہے اور امریکہ کی دوسری تولیل ترین شہرہ اور سب سے تولیل شہرہ امریکی روڈ 20 کے بعد یہ ریاستی متحدہ کی دوسری تولیل ترین شہرہ ہے ماضی میں امریکی روڈ 6 کے اختتام پر بہت زیادہ چڑچا تھا لیکن اب اس کے مغریب سرے پر ایک تختی لگا کر واضح طور پر پہچانا گیا ہے دنیا کی لمبی شہرہوں کی فیرس میں نوے نمبر پر ہے یہ ٹرانس کانٹینینٹل فری ریاستے متحدہ کی سب سے تولیل شہرہ ہے اس شہرہ کو 1956 میں تعمیر کیا گیا تھا یہ شہرہ 4860 کلومیٹر لمبی ہے یہ شہرہ بیشتر 13 ریاستوں سے گزر تے ہوئے امریکی روڈ 20 کے متوازے چلتی ہے پوری شہرہ 1985 میں مکمل ہوئی تھی اور اس کے راستے کے ایک بڑے حصے کے لیے موجودہ سڑکوں کو شامل کیا اس کی تعمیر 1956 میں شروع ہوئی تھی اور ٹرافک کے لیے 1986 میں کھولی گئی تھی یہ 4666 کلومیٹر لمبی شہرہ ہے اور یہ دنیا کی دس وی لمبی شہرہ ہے اور ریاستے متحدہ میں انٹرسٹیٹ ہائیویز کے لحاظ سے انٹرسٹیٹ 90 کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یہ اشارہ سن فرانسسکو کلیفارنیا میں یو ایس روٹ 101 کے ساتھ ایک انٹرچینج پر شروع ہوتی ہے اور نیو جرسے پر اختتام پذیر ہوتی ہے جہاں یہ 68 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جسے برجن پیسائی ایکسپریس وی کہا جاتا ہے یہ امریکہ کی گیارن ریاستوں سے گزرتی ہے